اسلام علیکم یہ جو ٹی شٹ میں نے پہنی ہوئی ہے سفر ناؤ اینڈ سمٹ لیٹر یہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگوں کوہ پیما کرنے والے لوگوں کا لوگو نورت فیس ایکچولی پیٹاگونیا اور نورت فیس دو امریکہ میں فرمز کوئی دس پہ بیس تیس سال پہلے ڈیویلپ ہوئیں اور دونوں منٹینئرز کے لیے ایکویپمنٹ یا یہ گیر باڈی گیر سیٹ گیر بنانے کے نام سے ہوئیں لیکن وہ عام لوگوں میں بھی اتنی پپولر ہوئی پراببلی اٹواز ٹو کیری ایسینٹیمنٹ جو پہاڑوں کو سر کرنے کی کوشش میں جو لوگ جستجو میں ہوتے ہیں میری بھی زندگی کے کریئر کچھ اس طرح گزرا باسٹھ سال جو ہیں ای سفرڈ اناف ٹھیک ہے نا اب میں سمیٹ ہی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے مجھے جو کچھ ملنا تھا میٹیریل لائف میں میری توقعات اور میرے ڈیزرگ کرنے سے بہت زیادہ مل گیا ہے شورت کا میں شوقین نہیں پیسے کا میں شوقین نہیں گو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیئے آج میں صرف دو موضوعات پر بات کروں گا ایک تو کل نو گیارہ ہے آپ کو پتہ ہے نو گیارہ کی برسی ہے بیسویں دو ڈیکیڈ بعد اور اس پہ میں ایک این ایم سی ٹی وی سے پروڈکشن کر رہا ہوں میرے آپ فیس بک پہ فیس بک سلیش نظر سی میں اپنے کومنٹ سیکشن میں بھی لگا دوں گا وہاں سے ہماری کل لائیو سٹریم ڈسکشن ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق کل نصف شب بارہ بجے اور امریکہ میں ایسٹ کوس ٹائم تین بجے ہوگا پلیز اس کو مس نہ کیجئے گا اور میں وہاں صرف موڈریٹر ہوں جو پینلس ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور کچھ میں نے سوال مرتب کی ہیں جن کے وہ جواب دیں گے امید ہے کہ آپ لوگ سپیشلی سی ایس ایس والے لوگ بہت کچھ سیکھیں گے یا وہ لوگ جو چیزوں کو ابجیکٹیولی پوزیٹیولی پرکھنے کے شکین ہیں اور لیٹس لک فورڈ تو دیٹ بگ ایونٹ ٹومارو یہ بھی میں شکر ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا کا اور ان پلیٹ فارمز کا جنہوں نے میرے اور برنی سینڈرز سینیٹر جو ادھر ہیں اور رینڈ پول بغیرہ کو موقع دیا کہ ہم اپنا اظہار گفتگو کر سکیں ٹرمپ کو ادھر بھی بچارے کو بین کر دیا گیا بینی سینڈرز is allowed وہ اکثر فیس بک لائب پہ آکے سمیش کرتا ہے اس کیپٹلس سسٹم کو تو کل ضرور ٹیونڈ رہیے اس کے بعد ہم کچھ پروگرام مزید بھی این ایم سی ٹی وی پروڈکشن کیا کرے گی اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ میرے اپنے ویوز اسی ٹاپک پر میں اردو میں ریکارڈ کراؤں گا میرا انٹرویو ہے پاکستانی جنرلسٹ محسن بلال این اپکمنگ ویری بولڈ ویری بریف جنرلسٹ میں نے وہ پہلے نہیں کرائے تاکہ وہ افیکٹ ہو جائے گی یہ جو ڈسکشن ہے تو میرے اپنے ویوز آن اٹھ ویڈ بی نیکس ویک سمڈے دوسرا ٹاپک میرا پیٹیشن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے فائل کرنے کا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا میرے بڑے بھائی اور بہت ہی محسن اقبال جعفری مور دن مائی ایلڈا برادر ای لاب دیٹ مین سو مچ چپولی میت یو سی ای گریٹ پرسن تو وہ کچھ چھ مہینے علیل رہنے کے بعد فوت ہو گئے میں نے ان کو آلموسٹ کنمنس کر لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اوورسیز پاکستانیز اس کا کیس لڑنے کے لیے بٹ وہ فوت ہو گئے تھینگ آرڈ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں بہت اچھا نعم البدل عزر صدیق کے ثرو دیا ہے انشاءاللہ میں ان کو کنمنس کر رہا ہوں کہ وہ ہم پاکستانیز آورسیز پاکستانیز کو ریپریزنٹ کریں فور افریش ریفرنس ان سپریم جیڈیشل کانسل اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ کل مجھے بڑا دکھ ہوا ایک شخص نے امران خان کے آورسیز پاکستانیز کے پیار کو کہا کہ آپ تو پھر دفعہ ان کے وزیر آزم بن جائے دیکھیں ہم وہ آورسیز پاکستانی ہیں آپ کو جسٹ آئی گیو یو وان ایگزیمپل کہ دس سال سے ایک پاکستانی میرا ریلیٹیو ادھر ٹائر پہ کھڑے ہو کے پیزا ڈیلیوری کرتا ہے ٹائر پہ لٹریلی کھڑے ہو کے ٹھیک ہے ہی ہیزنٹ ہز اون ہاؤس ان نیو جرسی ہز اون ہوم رینٹڈ کمروں میں رہتا ہے بچارہ ٹیک ہے نا جی بچوں کو کس طرح پیسے ہنڈرز آف سچ اگزیمپلز اور وہ یہ روشنی ڈیجیٹل اور اس طرح سے ذرہ مبادلہ بڑھا رہے ہیں فرو خرفان has got ٹویل ٹویل ہومز ان نیو جرسی جسٹس فرو خرفان you name the bureaucrats ٹھیک ہے وہ ایک ہوتے آنا ہوتا تھا ورجینیا میں اس کا گھر ہے اور ایک ناصر سعید کوسا تھے آصف سعید کے بھائی اس کا ورجینیا میں گھر ہے you ask me i will give list کہ امریکہ میں پوش پروپٹیز کدھر کدھر ہیں وہ ایک میں نے ایک دن وزٹ کیا لویسیانا میں a mansion by of ایک وہ ڈی ای جی لیول کے ایڈیشنل آئی جی لیول کے آفیسر ہوتے تھے آیا وہ government college سے جب افسران بھٹی ہوئے تھے i am forget ارفان ارفان ان کا گھر دیکھا swimming pool اور statutes اور over two million US dollar کا گھر overlooking the lake louisiana lake new orleans lake بڑا دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے ہم overseas پاکستانیوں کو کہ ہم نے حلال سے کمائی کی می بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حرام کمائی کا foreign governments نے regulations کی وجہ سے موقع نہیں دیا but we did آپ نے تو نہیں نہ کی آپ نے تو حرام کا پیسہ ادھر لگایا تو let us be a party in these petitions پہلے بھی بہت فروغ حرفان نے زور لگایا یہ تو باہر چلا گیا یہ تو جناب پاکستان کے خلاف بولتا ہے but thank god عاصف سعید کوسا didn't listen to him تو please آپ اس میں جو لوگ بھی مجھے support کرتے ہیں for this petition تو وہ can reach me through my email جو میں اپنی post کر دوں گا on my youtube channel comment section تو دونوں چیزوں میں آپ tune رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے we have got everything me and عزر صاحب has got everything we could wish in this life in this world ہم تو فرض کفایہ ہے ایک ذمہ داری ہے ایک قرض ہے ہم پر آنے والی نسلوں کے لیے جو اب ادا کرنے جا رہے ہیں خدا رہا ہمارا اس میں ساتھ دیں and please tune in to nmc tv for a big show tomorrow afternoon u.s time and midnight پاکستان standard time pro taliban afghanistan with status of the women اللہ نگ